ہیلو بیوریفل لیڈیز آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں یہ پیارا سا آئی لک یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے باٹل گرین ڈریس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں گرین کی جگہ کوئی بھی شیڈ آپ یوز کریں اس لک کو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جناب میں اپنے آئی برو کو فل کرنے کے بعد کنسیلر برش کے ساتھ کنسیلر اپلائی کر رہی ہوں آپ آئی بیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لائٹ سا ٹرانزیکشن شیڈ لینا ہے براؤن کلر میں اور اس کو بلینڈ آؤٹ کرنا ہے پھر کورنر کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ڈارک براؤن شیڈ لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے پورے شیڈ کے ساتھ بلینڈنگ برش کے ساتھ بلینڈ کر دینا ہے پھر آپ نے درمیان میں اپنا جو بھی ڈیزائر شیڈ ہوگا پنک کر لیں گرین کر لیں بلو کر لیں یہ ایسا لک ہے جو آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ کر سکتے ہیں جس چینج ون کلر اور یو کن کریئٹ اگوڈ سموکی لک دن آپ نے ایک براؤن پیچی سا شیڈ لے کر پورے شیڈ کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا ایج باقی نہ رہے کورنر پہ میں نے ڈارک براؤن شیڈ کو رکھا ہے اور باقی ٹرانزیکشن شیڈ کے ساتھ بلینڈ کرتی جا رہی ہوں اس کے بعد میں نے اپنے برو بون کو ہائیلائٹ کیا اور آئی کورنر کو ہائیلائٹ کیا اب یہاں پر ڈارک براؤن شیڈ لے کر میں ایجز کو کر رہی ہوں کلیر تاکہ کسی قسم کا کوئی شارپ ایج نہ رہے اور آپ نے گرین شیڈ کی جگہ بلو بلیک کوئی بھی شیڈ لگا سکتے ہیں دن میں یوز کری ہوں یہاں پر لائنر مارکر لائنر میں نے یوز کیا ہے اوٹوو کا پیلٹ میں نے یوز کیا ہے میکس سی وی بی برینڈ کا اس کے بعد میں نے اوٹوو کا کنسیلر لیا ہے اور کنسیلر میں نے لگا لیا ہے پہلے میں نے فیر شیڈ لگایا فاؤنڈیشن کا میں نے بیج ٹون کا کنسیلر لگا کر اس کو اچھے سے بلینٹ کر دیا آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جسٹ سٹیپ بائی سٹیپ کر رہی ہوں اگر آپ اس سے بھی سلو سلو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اب میں کنسیلر برش کے ساتھ اپنے آئی شیڈ کو کر رہی ہوں نیٹ اور یہاں پر نیٹ کرنے کے بعد بیوٹی بلینڈر سے میں نے کر لیا ہے بلینڈ اور اب ایجز کو سوفٹ کر رہی ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی شارپ ایج نہ رہے اور ایجز کو سوفٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا بڑا ہی نیٹ اور بلینڈ لک آئے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی پیارا یہ آئی لک بنے گا اب ہم انڈر آئے پہ لگا رہے ہیں ٹرانزیکشن شیڈ سیم لائٹ شیڈ جو ہم نے سب سے پہلے آئے پہ لگایا تھا وہی لائٹ شیڈ لگانے کے بعد دین میں نے ڈارک براؤن شیڈ لیا ہے اور اس کو میں کر رہی ہوں بلینڈ اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد کنسیلر لگانے کی وجہ سے ہمارا جو آئی کورنر ہے وہ تھوڑا سا ڈل ہو گیا تھا تو اس کو اب میں کر رہی ہوں نیٹ اور جو شیڈ بنے لیا ہے آئی کورنر کے لیے ہے وہ ہے وائٹ گولڈ یہاں پر اب میں لائنر کا ونگ نیٹ کر رہی ہوں لائنر کے ونگ کو لاسٹ پہ نیٹ کیا کریں تھا کہ آپ کا بلکل نیٹ لک آتا ہے کنسیلر وغیرہ لگانے کے بعد کچھ لوگ پہلے کر لیتے ہیں تو بعد میں تھوڑا سا جو ان کا کورنر ہوتا ہے وہ اتنا نیٹ نہیں ہوتا بہت ایزی وی میں یہ لائنر لگ جاتا ہے اگر آپ لوگ یہ لائنر سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس کی سپریٹ سے ویڈیو بھی بنا دوں گی اب میں فرنٹ سائیڈ سے تھوڑا سا اس کا کورنر بنا رہی ہوں تاکہ ایک شارپ آئی لوک آئے اور then ہم لوگ آگے موو آن کریں گے now my لائنر is getting complete اب میں مس روز کی نیود پینسل آنکھوں میں لگا رہی ہوں وائٹ پینسل بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں then آپ نے اپنی لیشز اپلائی کی ہوئی ہیں تو اپنی ریل لیشز کے اوپر ہلکا ہلکا مسکارہ لگائیں گے انڈل لیش پہ مسکارہ لگانا بالکل مت بھولے اور جناب یہ رہا complete آئے لوک ہمیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لوک پسند آیا ہے تو give me a thumbs up comment section پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے چینل کو subscribe پر لیجئے follow me on instagram for more updates and keep sporing love you all thank you so much for watching ہمیں کہ آپ کو یہ لوک پسند آئے گے ملتے ہیں next video میں till then take care Allah حافظ